کرپٹو بڑی کیسے ہیار امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ سب کا سواگت ہے ہماری کرپٹو اپ ڈیٹ کے اوپر تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کرپٹو مارکٹ یہاں پر لال ہو رکھی ہے ہولی آج ہی منا رکھی ہے بٹ یہاں پر اوپوزٹ میں بھی کافی لوگ یہاں پر پیسہ بنا رہے ہیں فیچر ٹریڈ کر کر بھی اگر آپ بھی بنا رہے تو نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو مارکٹ کے لال ہوتے ہوتے بھی ایک اور اپ ڈیٹ نگل کر آیا کہ مائکرو سٹریٹجی نے اڈیشنل انیس سہ جار چار سو باون بٹکوین یہاں پر کھری دی ہیں جس کی ورث ہے 1.02 بلین یو ایسی ڈالر جو کی کافی بڑا اماؤنٹ ہو جاتا ہے یہاں پر بات کی جاتے کہ انسیٹویشنل منی ہمارکٹ میں آ رہے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی مومنٹ نہیں یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں مائکرو سٹریٹجی کی بھی تو مائکرو سٹریٹجی اور ہم بات کرتے ہیں ایلون مسک کی تو ان میں ریز چل رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بٹکوین کون کلیکٹ کرے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ بٹکوین ہوں گے انٹریکٹلی ان کے پاس پاور بھی آ جاتی ہے تو یہ قسم سے مارکٹ کو تھوڑا سا چینج بھی یہ کر سکتی ہے تو مائکرو سٹریٹجی نے اگر انویشمنٹ کی ہے ڈاؤن مارکٹ میں بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو فوکس ہے وہ کس ہو جا رہا ہے تو میرے ساتھ سے ایتھریم آگی 1584 ڈالر پہ ہے تو اگر آپ ایتھریم سے پیار کرتے ہیں تو میرے ساتھ سے آپ کو جرور اس کو پک کرنا چاہیے اور 2.0 آتے ہی تو باقی کوئی بھی یہاں پر نہیں رہنے والا ہے پر ایتھریم کو جرور آپ کلیکٹ کر کے رکھ لیجئے جائے ٹریڈ کرتے ہیں باقی فیوچر ٹریڈ میں تو آپ کو بینیفٹ ملنے ہی والا ہے تو ساتھ کے ساتھ دوسری اور جو کی گریبوں کے وارن بفٹ ہے جن کو بھارت کے وارن بفٹ جن کو بولا جاتا ہے کچھ لوگ گریبوں کے وارن بفٹ بھی ان کو بولتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو بیٹکوئن ہے بیٹکوئن یعنی اس کو پانچ ڈالر جب ہو جائے گا تب بھی میں اس پر ایک پیسہ نہ لگاؤ مطلب ان کا موڈ یہ ہے بیٹکوئن ایسا ایک قسم سے پانچی سکیم ہے تو میرے صاحب سے اس میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وارن بفٹ کا بھی سین پرسیس تھا تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو بہت جلد اس پر بل لے کے آنا چاہیے اور بیٹکوئن کو جلد سے جلد یہاں پر بین کر دینا چاہیے اس کے پیچھے ان کے جو کارن ہے وہ کلیر ہے کہ سٹوک مارکٹ کے وہ ایک قسم سے خدا اپنے آپ کو وہ مانتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے حرشد میتا 1992 کی ویب سیریز دیکھی ہوگی تو وہاں پر بھی ان کا کافی بڑا کردار تھا جہاں پر حرشد میتا نے ان کو اچھی خاصی دھول چٹائی تھی اس سمیں پر بھی اگر آپ نے ویب سیریز دیکھی ہے تو بہت بڑے نہیں دیکھیں تو جا کے چیک آؤٹ کرنا تو وہاں پر بھی جو ان کے تھوڑ پرسیس تھے وہ وہی تھے کہ ہمیں پیسہ بنانا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ جنتہ کیسے بنا رہی ہے اگر آپ کرپٹو سے پیسہ بنا رہے ہیں تو ان پر بھی ان کی جلے گی کہ یار ساری جنتہی اگر امیر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا جو کی ایچول میں کوئی نہیں چاہتا تو ان کے جو تھوڑ پرسیس ہیں وہ الگ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو تھوڑ پرسیس ہے وہ کیا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹکوین پانڈ ڈالر کا ہو جائے گا تب بھی میں بٹکوین میں انویسٹمنٹ نہ کروں تو آپ کا کیا اپینین ہے اور ساتھ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں نیمبلز کی جو کی فائنلی یونی سویپ پر لسٹ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا کلک کر کے آپ یونی سویپ پر جا سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ خریدنا چاہے تو یہاں پر اس کو خرید بھی سکتے ہیں جو کی لاشٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے بتایا تھا کہ یہ چوبیس تاری کو لسٹ ہو جائے گا اور یہ لسٹ ہو چکا ہے پر پرائز کی بات کیجئے تو پرائز میں کچھ خاص ہے ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا بٹ میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ اس کو خرید ہو ریزن یہ ہے کیونکہ گیس فیس بہت زیادہ لگ رہی ہے بٹ اگر میں پروفیٹ کی بات کرتا ہوں کیا ہی ہمیں پروفیٹ دے سکتا ہے تو ایزلی آپ کو 5x کے اکورڈنگ کے پروفیٹ دے سکتا ہے نیمبلز پلیٹ فرام پر گیس فیس بہت زیادہ لگ رہی یعنی کہ گیس فیس آپ کو 100 ڈال کے قریب لگ جائے گی تو فیلال کے لیے جو یونی سویپ کے پلیٹ فرمز ہیں یا جتنے بھی ہیں اگر آپ کے پاس پورٹ فولیو زیادہ ہے then ہی آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں otherwise یونی سویپ پہ انویسٹمنٹ کرنا کافی رسکی ہو جائے کیونکہ آپ کی فیس ہی اتنی چلی جائے گی اور پروفیٹ آپ کو اتنا نہیں ہو پائے گا but as a platform کی بات کی جائے تو کافی clean and clear platform ہے جو کی آپ کو ایک اچھا return دے سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ hold کرتے ہیں تو آپ کو airdrop کے روپ میں بھی future میں آپ کو ان کے platform پر ملے گا ان کا خود کا platform بھی ہے اگر آپ جیسے ہی فیس کم ہو ایک سوائپ مار لینا animal time میں اپنے خود کے token کا airdrop کریں گے اور آپ کو ان کا airdrop free میں بھی مل سکتا ہے آگے جا کر تو اب چلتے ہیں پائی نیٹو کے اوپر پائی نیٹو نے finally 13 million user base یہاں پر cross کر لیا یہاں پر 30 million لوگ اس کو mine کر رہے ہیں free میں token ابھی بھی اور پہلے بھی کر رہے تھے یہاں پر کافی لوگوں نے 10,000 لے کے 20,000 token بھی بنا لیے ہیں اور یہاں پر جیسے ہی اس کا جو user base ہے اور بڑے گا تو exchangeیں اس کی اور دیکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ بڑی بڑی exchangeیں بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں user base ملے ہو ویسی بات ہے سب ہی یہاں پر پیسہ بنانے آئے ہیں تو وہ جتنا جیدہ user base ہوگا تو اس کو بولتی گا کہ آپ یہاں پر list کر سکتے ہیں اور اگر آپ apply بھی کرتے ہیں تو وہاں پر as a voting purpose بھی اس کو list کروا سکتے ہیں جیسے اگر میں بات کرتا ہوں binance جیسی بڑی exchange بھی یہاں پر coins کو voting کرواتی ہے جیسے کہ یہاں پر دو coin دیکھ رہے ہوئے tt اور mdt coin کی voting ہوئی جس میں سے mdt coin جیت گیا 49.588 vote اس کو ملی اور یہاں پر 53.646 vote ملی تو آپ دیکھ سکتے ہیں mdt جیت گیا بٹی user base کی بات کرتا ہوں تو 13 million کا user base ہے اگر میں اس کا لے کے چلتا ہوں کہ suppose کرو یہاں پر ایک لاکھ بندہ بھی یہاں پر vote کر گیا تو یہاں پر آپ کا coin جیت جائے گا پر 13 million تو ایک لاکھ بھی 10 لاکھ لگا کے جلتے ہیں تب بھی یہ coin جیتا جتا ہے بائنس پر اور بائنس جیسی بڑی ایکسینج ہے جہاں پر coin easily 10x to 20x easily کر دیتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ ایکسینجوں پر آئے گا اب بات آتی ہے کیا ایکسینج اس کو پیسے لے کے لسٹ کریں گے یا فری میں کریں گے سب سے امپورنٹ چیز ابھی پائی نیٹو کے پاس پیسے نہیں ہیں پر ابھی جو بول مارکٹ چل رہی ہے اس میں بہت سی ایکسینجیں ایسی ہیں جو فری میں لسٹ کر دیتی ہیں پر وہ اس کے بدلے وہ token لے لیتی ہیں ٹھیک ہے وہ پیسے نہیں لیتی ہیں token آپ ہمیں دے دو اتنے تو اس آپ سے آپ لسٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز possible ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے بٹ یہ چیز ہوتی ہے تو کافی positive response ہو جائے گا اگر یہ چیز ہو گئی تو بائنس جیسی ایکسینج پر آگیا تو بلے بلے تو آپ کی ہوئی جائے گی اور یہاں پر جو پرانے لوگ جڑے ہیں تو millionaire بننا ان کے لیے کافی easy ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن جاؤ گے پر بن سکتے ہو کیونکہ اگر میں say SPF wallet کے جو token ہے اس کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی ایک اسم سے 3$ چلا جائے گا کسی کو نہیں پتا تھا بٹ بائنس پر آنے پر کافی زیادہ hype ملی اور آج کی ریڈ میں بھی 2$ کے قریب چل رہا تھا وہ free میں بانٹے تھے انہوں نے token اگر میں پچھلے back پر بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں تو 1 inch نے free میں بانٹے ہیں وہاں پہ 3 سے 4 لاکھ روپے free میں ملا ہے اس کے بعد uniswap نے بھی 3 سے 4 لاکھ بانٹا ہے اس کے بعد jool token نے free میں بانٹا ہے airdrop دیا ہے تو free کی منی ایسا نہیں ہے کہ یہ free میں دے رہے ہیں تو آپ کو earning نہیں ہوگی free میں بھی کا جو list ہونا ہے وہ کافی بڑی ہو جاتا ہے ابھی جیسے جیسے user base بڑھتا جائے گا تو ویسے ویسے positive response بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو اس لئے کہتا ہوں چینل کو subscribe کرلو تاکہ آپ کو ایسے interesting update دیکھنے کو ملتے رہیں اور next video میں اپنا ہوں گا pinato کے price کے اوپر کی price کتنا ہم predict کر سکتے ہیں کتنا price اس کا جا سکتا ہے وہ بھی mathematics کے حساب سے بات کریں گے تاکہ numbers کے حساب سے آپ بھی calculate کر پائیں اور آپ کو سکھائیں گے بھی کیسے آپ کر سکتے ہیں تو اس لئے کہتا ہوں ویڈیو کو جیسے شیئر کرو اپنے بھائیوں میں بھی تاکہ آپ کے بھائی بھی کما پائیں اکیلے کما کے فیدہ نہیں ہے اور اس میں refer code کا جرورت ہوتی ہوتی ہے تو میں اپنا نہیں دے رہا ہوں تو نیچے comment میں جتنے بھی بھائیوں کا آپ کسی کا بھی pick کر کے یہ آپ کو شروع کر سکتے ہو ابھی بھی ہے کبھی یہ مت سوچو کہ free میں پیسہ کیوں دے رہے ہیں free کا کچھ value نہیں ہو سکتی سب ہو سکتی امید کرتے ہو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful ریوڈ اچھ لگے تو like کیجئے گا اور جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe کے بھی نہ مات جائے گا اور telegram کو جرور جوائن کر لیجئے گا تاکہ سب سے پہلا update آپ کو ہی ملے مطلب ویڈیو میں تو چلو ملے گا ہی ملے گا telegram پہ سب سے پہلا ملے تو telegram کے چینل کو جوائن کر رہو اور ساتھ کے ساتھ free crypto signals کی سیوہ ہم نے چلائی ہوئی ہے free لنگر چل رہا ہے تو اس کو بھی جوائن کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ملتا ہوں آپ کو نیکچ ویڈیو میں تب تک لیے bye